اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ اما بعد ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اسلامی حکومت کے خلاف ہمیں بغاوت کرنی چاہیے یا نہیں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بغاوت نہیں کرنی چاہیے اگر ایسا ہے تو پھر ماضی میں ایک گیارہ سال حکومت کرنے والے جنرل کے خلاف ایک مستند عالم دین نے بغاوت کی تھی تو پھر اس کا کیا حکم ہے محترم بھائی جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے یا نہیں دیکھیں آپ کے اسی سوال کے اندر ہی آپ کا جواب موجود ہے کہ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنی ہی نہیں جائے جائز ہی نہیں ہے یعنی حکومت بھی اسلامی ہے تو پھر بغاوت کس چیز کی اسلامی سے مراد صرف نام نہاد اسلامی حکومت نہیں جسرہ ہمارے ہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور قرآن و سنت کا سرکاری سطح پر نفاظ نہیں ہے اسلامی نظام سے مراد اسلامی حکومت سے مراد جہاں پر قرآن و سنت نافذ ہو وہاں کے حکمران بھی سوم و سلات کے پابند ہوں شریعت کے پابند ہوں اگر حکمران شریعت کے پابند نہیں ہیں صرف مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں فاسق و فاجر ہیں گناہ ان سے سرزد ہوتے ہیں یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو ایک عادل حکمران ہوتا ہے ویسے نہیں ہیں صرف نام کے مسلمان ہیں تب بھی ان کے خلاف خروج جائز نہیں ہیں بقاعدہ صحیح حدیث اس کے اوپر موجود ہیں کہ مسلمان حکمران کے خلاف خروج جائز نہیں ہیں الا یہ کہ اگر مسلمان حکمران کوئی غیر شریع کام کا حکم دے تو پھر آپ اس کی وہ بات نہ مانے لیکن اس کے خلاف تلوار اٹھا کے کھڑا ہو جانا یا اسلحہ نکال لینا یہ درست نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ جن علماء کی حکمرانوں تک اپروچ ہے ان کے ذریعے اپنا پیغام ان تک پہنچائیں تاکہ وہ راہ راست کے اوپر آ جائیں پہلی چیز یعنی خروج سے اس چیز کا حل نہیں ہے اس طرح تو پھر دنیا کے ہر مسلمان ملک کے اندر خروج جو ہے وہ لوگ کرنے لگ جائیں اگر اس کی شریعت نے اجازت دی ہوتی اسی لیے شریعت نے اس چیز کی اجازت ہی نہیں دی دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ ماضی میں گیارہ سال حکومت کرنے والے ایک جنرل کے خلاف ایک عالم دین علامہ صاحب نے جو ہے وہ بغاوت کی تھی تو محترم بھائی یہ آپ کے نزدیک بغاوت ہو سکتی ہے لیکن اگر یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے بغاوت کی جنہوں نے آپ کی نظر میں کہ جنہوں نے گیارہ سال حکومت کرنے والے کے خلاف بغاوت کی مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ عالم دین نہیں تھے اور عالم دین کو پتہ ہے کہ مسلمان حاکم کے خلاف خروج جائز ہی نہیں ہے تو جب انہیں پتہ تھا کہ خروج جائز نہیں ہے بغاوت جائز نہیں ہے اور پھر آپ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ انہوں نے بغاوت کی تھی وہ بغاوت نہیں تھی ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم اگر کسی شخصیت کو یعنی اچھا سمجھتے ہیں تو اس کی برائیوں کی اوپر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں اور اگر کسی شخصیت سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے تو اس کی اچھائیوں کی اوپر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں تو انہوں نے بغاوت نہیں کی تھی انہوں نے ان کے خلاف صرف سٹینڈ لیا تھا کہ آپ اچھائیوں کو یعنی اس کے اوپر گانزر رہیں اور برائیوں کی آپ اپنی اصلاح کریں یعنی ان کے اندر وہ پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں کہ ایک تڑ تھی ایک جوش تھا اور ایک یعنی قائدانہ صلاحیت تھی اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ حکم آنکھ میں وقت کوئی یہ کہا کرتے تھے کہ آپ میں یہ یہ خرابیاں ہیں یعنی وہ پیٹ پیچھے یہ بات نہیں کیا کرتے تھے سرعام وہ بقائدہ اعلان کیا کرتے تھے کہ میری یہ بات وہاں اس جنرل تک یا اس صدر تک جا کے پہنچاؤ تو وہ بغاوت نہیں تھی بغاوت تو تب ہوتی کہ وہ اپنے لوگوں کو کہتے کہ اسلیہ نکال کے اس جنرل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ یا کوئی فتوہ دے دیتے کہ یہ واجب القتل ہے بغاوت تب ہوتی خروج دب ہوتا نہ انہوں نے بغاوت کی نہ انہوں نے خروج کیا ایک اختلاف تھا ان کا کہ جو شریعت ہے وہ اس کو اس کے اوپر نافذ کرو اس قرآن قرآن و سنت کو اس ملک کے اوپر نافذ کرو کیونکہ یہ ملک قرآن و سنت کے نام پر لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا تو یہ صرف ان کا مطالبہ تھا اس کو اگر آپ خروج سمجھتے ہیں بغاوت سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں اور پھر اگر مان بھی لیا جائے یعنی ایک منٹ کے لیے آپ کی اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے خروج کیا تھا یا بغاوت کی تھی تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ علامہ صاحب آپ کے لیے یا میرے لیے حجت بن سکتے ہیں یعنی اگر مان بھی لیا جائے کہ ان سے یہ غلطی سرزاد ہوئی تھی تو کیا وہ میرے لیے یا آپ کے لیے دلیل بن سکتے ہیں قرآن میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تلکہ امت قد خلط دہا ما کا ثبت ولا کم ما کا ثبت کہ ایک امت تھی جو گزر گئی ہے تمہارے لیے وہ ہے جو تم عامال کرتے اور ان کے لیے جو تھے وہ ان کے عامال ہیں یعنی اب وہ ان کا حساب اللہ کے سامنے ہے تو کسی شخصیت کو جو ہے وہ ہم اس کے اوپر الزام یا اس کو کوئی یعنی چیز ایسا دے کے کوئی نظریہ دے کے ہم اس کو اپنے لیے دلیل نہیں بنا سکتے کہ اس نے ایسا کیا ہے تو پھر کیوں کیا ہے اس نے جو کیا ہے اس کا حساب وہ خود دے گا وہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا لیکن اگر وہ ٹھیک تھا اور اس کا مطالبہ درست تھا تو اس کو خروج اور بغاوت نہیں کہا جا سکتا حاجہ ما عندی واللہ آلم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی